اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج ہم آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائٹ ساوس بند کی رسپی چکن کریمی وائٹ ساوس بند تو جناب چلتے ہیں رسپی کی طرف سب سے پہلے میدہ لے لیا ہم نے اس میں لیلی ایسٹ چینی لی ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے اور یہ ہم نے اس کی جو بند کی پرپریشن کرنی ہے اس کے لیے انڈریڈینس ہے یعنی ایک کپ کے قریب میں پس میدہ ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال لی ہے اپنی ٹیسٹ ون ٹی سپون میں نے اس میں چینی لی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک لیا ہے ان کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے میدے میں ڈال کے تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کی گھٹلی نہ بنے اس کے بعد جناب ہم نے اس کی تیاری میں جتنا ٹائم لگانا ہے اس تیاری کو جتنا زیادہ اس کو میش کیا جائے گا مکس اپ کیا جائے گا سپون فوک کے ساتھ اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے تاکہ تمام جو ہے چینی اور نمک اور اس کے علاوہ جو اس میں جناب ایسٹ ہے وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے تو اس کو پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور یہ چونکہ میری بیٹی کر رہی ہے میں اگر کرتی تو تھوڑے دیفرنٹ کیسے کرتی لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے میش کر کے آپس میں مکس کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے تمام چیزیں ایبزورپ ہو جائیں ایبزورپ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپکتا نہیں ٹھیک ہے پانی سے چھپک جاتا ہے آپ چاہیں تو اس سے دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ پانی کا استعمال کیا ہے اس سٹفنگ کو تیار کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس میں آئل کا استعمال کیا ہے اس کو اچھے سے تیار کرنے کے لیے آپ نے اس ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بتانا ہے آج کے چکن کریمی سٹیپ بند جو ہیں وہ آپ کو کیسے لگے ہیں بہت آسان بہت سیمپل اور بہت مزے کی ڈیلیشیس سی ریسپی ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں سب سے جو بڑی بات ہے جلدی تیار ہونے والی ہے اور انجوائی کیجئے گا اس کو چائے کے ساتھ اس کو آپ بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں آپ اس کو لنچ میں دے سکتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ہیوی بھی نہیں ٹھیک ہے اور جناب اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا ایڈ کے ساتھ کافی زیادہ محنت ہوتی ہے سٹرگل ہوتی ہے تب جا کے یہ سب کام ہوتے ہیں اس میں سے بلکل بھی میں نے کوئی بھی سین پارٹ جو ہے وہ اس کی ابنی کیا مقمل ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا جا رہی ہوں جتنا اچھا ہم اس کو اس کے سٹفنگ کو تیار کریں گے اتنا ہی جو ہمارا ریزلٹ ہوگا اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو مسلسل اس کو گونتے جانا ہے گونتے جانا ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک بھی دے دیں لیکن بریک دینے سے یہ ہوگا کہ اس کو مکمل کور اپ کر کے ہی بریک دینا اس کے بعد پھر یہ اس کو پھول لے کا ٹائم ملے گا اس جو ہے میدے کو پھلا دیتی ہے اور اس کی کونٹریٹی کو ڈبل ٹرپل کر دیتی ہے تو اس کے لیے میدے میں تمام چیزیں ڈال کے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے رکھ رہا ہے جو ہے وہ بہت زوری ہے تھوڑا سا اس پہ آئل کی پیسٹنگ کر دی اور اس کو مکمل طور پہ کور اپ پڑ کے رکھ دیا ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اچھا دوسری طرف میں نے اپنے پین کو لائٹ فلیم یعنی کے ہلکی آنچ پہ چولا آن کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے اس کو میں جو اس میں چکن ہے سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے چکن بانلیس چکن استعمال کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس چکن کو بلکل اسی طرح استعمال کیجئے گا ایسا نہیں کہ ہم چکن کو بائل کر کے استعمال کریں اس سے وہ ٹیس نہیں آئے گا جو کہ فرائی ہونے سے آئے گا تو فرسٹ آف آل اس میں میں نے چکن ڈالنا ہے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیے پیسیز کاٹ لیے تھے چکن کے اور ساتھ میں بند گو بھی ہے ساتھ میں لیسن ہے تھوڑا سب ٹیاز ہے آپ چاہیں تو اس میں شملہ میٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جنہاں چکن میں نے لے لیا اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ چاہیں تو چکن کی ہی صرف کونٹیٹی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ اور ویجیٹیبل کو آپ ڈراب بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ویجیٹیبل ساتھ ہوں گی تو اس کا ایک فلیور جو ہے بہت زبردست قسم کائے گا اسٹیم بند کا بنانا بھی بہت آسان اور کھانا تو انتہائی آسان ہے جب جب اس کو بنایا ہے منٹو میں یہ ختم ہو گیا بننے میں بے شک ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے لیکن یقین کریں اس کا فلیور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یونیک قسم کا ہے آپ کو بھی دیکھ لیجئے گا محنت کر کے جب ہم ریسپی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو آپ کو تو صرف دیکھنا ہے میرے تمام پیارے پیارے بہن بھائیو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کمپلیٹ ویڈیو واش کر کے اور ساست کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگتی ہے اور اس ریسپی میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو پیس ہمیں اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کے ویلوگ میں ہم بنا رہے ہیں یہ سٹیم بند ٹھیک ہے چکن کریمی سٹیم بند بنا رہے ہیں بہت مزے کے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہیں ساتھ میں میں اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو فریش لیسن کے جھوے کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھرہ کا استعمال اس میں بالکل نہیں ہوگا کر دیا تھا کیونکہ جب جب چکن کو فرائی کیا جاتا ہے نمک ڈال دیا جائے تھوڑا سا تو چکن کا ایک اچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا جو فلیور ہے وہ اس میں انہینس ہو جاتا ہے نمک کا چکن میں ساتھ ساتھ لیسن کے ساتھ تو یقین کریں پورا کچن جو ہے اس خشبو سے مہک رہا ہے زبردست قسم کی اس میں سے خشبو آ رہی ہے اور چاہیں تو آپ اتنی سی ریسپی میں ٹمیٹو پیسٹ ڈال کے اس کا مسالہ بنا کے بھی بچوں کو بریڈ یا پھر پراتھے میں لگا کے بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو اس طرح کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ لے کے آؤں گی یعنی ایک ریسپی سے دو تین ریسپی جو کس طرح تیار کرتے ہیں بہت جلد یہ طریقہ کا بھی آپ کو انٹروڈیوز کر باؤں گی اپنے انہی ریسپی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوگا اور جناب یہاں پہ مسلسل اس کی بنائی ہو رہی ہے چکن کی ساست لیسن کی تاکہ دونوں چیزوں کا جو کچھپن ہے وہ ختم ہو جائے ویڈیو چونکہ بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اور ساست باتیں بھی ہو رہی تھیں لیکن اس وقت وائس اوور کرنا کافی میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے جی اس ٹائم پہ میں لائیو کر رہی ہوتی ہوں تو ہماری گلیاں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دونوں چل رہی ہوتی ہیں تو کبھی آگے سے پھیڑی والوں کی آوازیں کبھی پیچھے سے اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں وائس اوور رات کے ٹائم پہ کروں جب مکمل سکون اور سناٹا ہو تو دل میرا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچن میں باتیں بھی کروں ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی کرتی رہوں لیکن یہ چونکہ پوسیبل نہیں تھا تو اس لیے جناب میں نے یہ پلان جو ہے اپنا سکپ کر دیا اور اب میں وائس اوور کر رہی ہوں الگ سے بیٹھ کے تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی اس میں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیک کی بات نہیں ہے سمپل آسان اور ایزی طریقے سے بننے والی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہوں اور ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی ہے اپنے تمام فیملی فرنڈ کے ساتھ اپنے تمام یوٹیوبر بہن بھائیوں کے ساتھ ایسی ہی ریسپیز لے کے ہوں جس کو نہ صرف آپ لوگ انجوائے کریں بلکہ آپ لوگ اس کو ٹرائے بھی کریں ٹھیک ہے ریسپی دیکھ کے انجوائے کرنا ایک الگ چیز ہے ریسپی کو کاپی کر کے ٹرائے کرنا بہت مزے کی اور بہت زبردست چیز ہے اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ چینج سمپل کہ پانچ منٹ آپ نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک پورے پانچ منٹ اس ریسپی کو میں نے جو چکن کو خاص طور پر لیسن ڈال کے بھوننا ہے اور پیاس کو صرف دو منٹ تک اس میں فرائے کرنا ہے اور آنچ میری بالکل سلو ہے آنچ زیادہ تیز نہیں کیونکہ اگر زیادہ تیز آنچ کریں گے ہم تو پھر سارا مسالہ جو ہے وہ نو دو گیارہ ہو جائے گا یعنی نو دو گیارہ کا مراد ہے کہ اس کا اصل ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نہ وہ نائن کی کیٹیگری میں رہے گا نہ وہ دو کی کیٹیگری میں تو اس لئے ہلکی آنچ پہ ہی کام کرنا مجھے یاد پرتا ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں بلکل ہلکی سی آنچ پہ گوشت کو گلنے رکھ دیا کرتی تھی اور وہ بھی ہنڈی میں آج کل تو ہم لوگ جب تک کوکر نہ لگائیں تو ہمارا کھانا نہیں بنتا لیکن سلو فلیم پہ کھانا بنانا واقعی میں بہت زیادہ ایک جو زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اچھا میں بھی یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ مٹی کی ہنڈی میں ریسپی شیئر کروں لیکن میری صاحبزادی نہیں مانی تو اس ویسے میں نے کہا چلے وہ پھر کوئی دیسی ریسپی بنائیں گے تو اس کو مٹی کی ہنڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن یہاں پہ چکن کریمی سٹیم بننے جا رہے تھے تو اس کی پرپریشن کے لیے جو سامان ہے اس کی جو ہے فرائی اس کو کیا جا رہا ہے مستقل بنیادوں پہ اس میں کمی پیشی نہیں ہے اور پورے ہی زبردست اور جوش اور خدوش کے ساتھ مسالے کی تیاری ہو رہی ہے اور ساسط بن گوبی کو یعنی کی کیابیش کو کٹ کے بھی میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی اب فرائی کرنا ہے میں آپ کو آپشن دے دوں آپ چاہیں تو اس کو فوراں ڈال کے ہٹا لیں کچھ لوگوں کو کرسپی کرسپی بند کو بھی زیادہ اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی میش ہوئی ہوئی اچھی لگتی ہے کچھ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ریسپی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح کی چیز آپ کی کیے بغیر آپ کے ساتھ مکمل طور پر ریسپی کو شیئر کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سویا سوس ڈال دیا ون ٹی سپونٹ سوس زیادہ استعمال نہیں کرنے ورنہ اس کا ٹیکسٹر خراب ہو جائے ساتھ میں چلی گارلک سوس ایڈ کیا ہے اس میں سرکے کا استعمال نہیں کرنا اس چیز کو نو ڈان کر لی جی گ سرکہ نہیں ڈال سویا سوس اور چلی سوس ڈال ساتھ میں بلیک پیپر کا استعمال کیا ہے کیونکہ بلیک پیپر کے بغیر چائنیز ریسپی کا کھاتا ہے اپنے اندازہ اس چیز کا چائنیز ریسپی ہی کہلائی جائے کیونکہ اس میں ہم نے سوس کا استعمال کیا ہے جن ریسپی میں سوس کا استعمال نہیں ہوتا وہ ہماری پاکستانی ایشین ریسپی ہوتی ہیں اور جن میں سوس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہماری چائنیز ریسپی ہوتی ہیں یہاں پہ میدہ ہے اس کو ڈال کے ساتھ اس کی بنائی ہوگی سو سمجھ لے ستیان آس ہو جائے گا اچھا آپ چاہیں تو اس ریسپی کو دوسرے طریقے سے بنا سکتے ہیں میدے کو الگ سے تو پہ بھون سکتے ہیں یا دوسرے پہ میں ڈال کے بھون سکتے ہیں تھوڑا سے دو چار ڈراؤ پہ ڈال کے بھون سکتے ہیں جلدی تھوڑا تھک فارم رکھنی ہے ہم نے اس بیٹر کی سٹفنگ کی جو ہم سٹیم بند کی سٹفنگ تیار کر رہے ہیں میدے کو بھوننے کے بعد اس میں دودھ ڈال دیا میدہ ڈالنے سے دودھ ڈال کی تمام صورتحال میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے اس لئے شیئر کی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ دودھ ڈال دیا جائے گا تو زیادہ ہو گیا تو پھر سٹیم بند کی سٹفنگ میں پرابلم ہوگی تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لئے جناب تھوڑا تھوڑا دودھ استعمال کریں تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ زیادہ نہ تو ہارڈ ہو نہ زیادہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو درمیانہ درمیانہ اس کا ہم نے ٹیکسچر رکھنا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یقین کریں اس وقت لیموں میں پانی آرہا اتنا مزے کا فلیور تھا اتنا کی زبردست میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ریسپی فرس تیار ہو رہی ہے یہاں پہ میدے اور دودھ کا استعمال کر لیا اچھا آپ چاہیں تو اس میں فریش کریم کا استعمال کر یا پھر گھر کی ملائی اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں چیزیں اس لیے سکپ کر دی تھی کہ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں دودھ کی جگہ پہ ملائی کا بھی استعمال کر سکتی تھی چلیں کوئی بات نہیں سب چلتا ہے اچھا یہاں پہ سٹفنگ ہماری مکمل طور پر ریڈی ہو گئی تو میں تمام فیملی پرنڈ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے تمام وائٹی بہن ایک کپ لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اپنا ایس لی تھی اور ون ٹیبل سپون کے قریب چینی ہاف ٹی سپون اس میں نمک تھا اور پانی اور آئل کے ساتھ اس کو ہم نے بیٹر کو گوندہ تھا یعنی اس میدے کو گوندہ تھا اس کی دولائی کرنی ہے دوبارہ سے میدے کی یعنی اس کو پکڑ پکڑ کے مرور ترور کے اس کو صحیح فارم میں لے آنا ہے اس کا مطلب ہے ہماری پریپریشن کیلئے سٹفنگ کی جو تیاری تھی اس کا جو اس کا پورا احوال احوال آپ کو میں نے بتا دیا اب جناب اس میدے کو دوبارہ سے ایک دو مکنیاں دے دیں گے اوپر نیچے کریں گے اس کی سیٹنگ کریں گے جب یہ سٹفنگ تیار ہوگی تو یقین کیجئے گا کہ یہ موز سے نہیں اتنا مازے کا ذائقہ اور فلیور ہے میدہ جو ہے گندہ تھا تمام چیزیں ڈالی تھی چینی ڈالی تھی نمک ڈالا تھا آئل ڈال دیا پانی ڈال دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو صحیح فارم میں لانے کے لئے اس کو دوبارہ سے ملا جا رہا ہے اس کے دو چار مکیاں اس کو دی جائیں گی تو یہ بلکل سیٹ ہوگا اس کی خوبصورتی اس کی شکل بڑی زبردست قسم کی ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ شیئر کر رہی ہوں اس کو نوٹ کریں سب سے مین چیز کوئی اتنی بڑی ٹیکنیک نہیں ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میں چاہت مسالے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو چاہت مسالہ سکیپ کر دیں لیکن چاہت سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے چاہت مسالہ ریڈ چلی فلیگ پسند دی ہے ریڈ چلی فلیور اچھا ہو جائے ریڈ چلی فلیگ دالنے سے بھی اچھا ہوتا ہے آپ چاہیں اس سٹیج پہ گرین چلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گرین چلی چونکہ بچے پسند نہیں کرتے تو اس لئے ہم نے سکیپ کر دی تھی ورنہ بریج چاہیں تو گرین چلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک سٹفنگ دیکھ لیں آپ بلکل ریڈی ہے اس کو ٹھنڈا ضرور کر گرم گرم استعمال نہیں کر اس چیز کا دیان رکھ سٹفنگ کو باہر پنکھے کے نیچے رکھیں کیجن سے باہر نکال کے یا ایسی کے نیچے رکھیں اس کو مکمل طور پر ٹھنڈا ضرور کیجئے ختم ہو جائے جب اگر ان کی لیکج ہو گئی ٹھیک ہے تو اس لئے جلائے جا رہا ہے کہ اس کے اندر سے گرم گرہ ہوای نکل کے ختم ہو جائے اور تھنڈی تھار ہماری سٹفنگ جو ہے جناب ریڈی ہو چکی ہے جی ہاں بالکل تو آگے چلتے ہیں جو آگے کا پروسیس کرنا ہے اس کو بھی کمپلیٹ دیکھئے گا اور جناب ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے فرمز کے ساتھ تاکہ اور لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں تو جناب یہ چھوٹے چھوٹے پیرے بنا کے سائیڈ پر رکھ لیں یہاں پہ میری بیٹی نے اس کے تیاری کی تھی چونکہ اس وقت میں آویلیبل نہیں تھی چھوٹے چھوٹے پیرے بنا کے آپ کو دکھاتی لیکن خیر چھوٹے چھوٹے بات اگنور کیا کریں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے بات ہوتی رہتی ہیں چھوٹا پیرہ بنایا جس طرح ہم پوریوں کے لئے پیرے بناتے ہیں اور اس کو پھلا لیا کٹنگ بورڈ کے اوپر اور ساتھ میں سٹفنگ ہم نے ریڈی کی تھی تیار ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ اور آپ نے کمپلیٹ ویڈیو ووچ کر کے انجوائے ضرور کرنا ہے ساتھ یہاں پہ اس کو ہم بند کر دیں گے کور اپ کر دیں گے اور بہت زیادہ رو کو نہ موٹا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے پتلا رکھا جائے گا تو پھر یہ جھڑ جائے گی تھوڑی سی ہارڈ رکھنی ہے ہارڈ رکھنے سے یہ پھیل جائے گی اب ہم نے جناب کیا کر نا ہے ایک پین میں میرے پاس چونکہ سٹیمر نہیں ہے تو بہت ایزی ہوگا لیکن ہم چونکہ سٹیمر اپنا گھر میں بنا لیتے ہیں پاکستانی جو ہیں ہر چیز کا جگاٹ لگا لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کے تحت ہر چیز کو تیار پین میں پانی ڈالا اس میں ایک باؤل اٹھا کر رکھ دیا سٹینڈ اس وقت آویلیبل نہیں تھا تو ساتھ میں پیپر لگا دیا بٹر پیپر لگایا اور آئل لگا کے اور اوپر دودھ کا چھرکاؤ کر کے ہم نے اس کو سٹیم پہ رکھا دس منٹ دس منٹ سٹیم دی فل تیز آنچ پہ اور یہ ہمارے چکن کریمی سٹیم جو ہے وہ ریڈی ہو گئے یقین کریں اتنے مزے کے تھے کہ ان کا سواد آج بھی مجھے آ رہا ہے مو سے نہیں اترتے امید ہے ریسپی آپ کو بہت پسند دائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیال لگیں اسلام علیکم ورحمت اللہ